ٹھیک ہے یہ تو ہم نے ساری ٹیکنیکز دیکھ لیں اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے جو بہت ہیلپ کرتی ہے جس کو بھی میں نے یہ وہ دیا ہے ٹیکنیک بتائی اس نے بہت ہیلپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اللہ سے کنیکٹ کر لیں آپ نے ہر چیز ٹرائے کر لی ٹھیک ہے ہر چیز آپ نے اپنی ٹیکنیک کی کر لی the most important the most important thing is کہ you tell اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے اس بندے کو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا لیکن آپ کے لیے میں نے اس کے اس 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 کو ماف کر دیا آپ کے حوالے کر دیا آپ یہ مو سے بول کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا آپ کتنا سودھ محسوس کریں گے کتنا پیس محسوس کریں گے کتنا سکون محسوس کریں گے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں لفظوں سے اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتی you have to experience it اور یہ کر کے دیکھیں ساری ٹیکنیک کے اوپر یہ والی ٹیکنیک ہاوی ہو جاتی ہے اچھا دوسری چیز یہ اس کے بعد اور کیا ٹیکنیک ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پیس سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو بیزی کریں ونی آپ کو بیزی آپ کے بس تائم ہی نہیں ہوگا سوچنے کا اچھا اور پلس اگر آپ نے ساری ٹیکنیک کر لیوں گی تو پلس with those ٹیکنیک اگر آپ کو بیزی پھر تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہوگا you will be so busy already آپ نے پیس سے نکال کے present میں happiness ڈھون لی ہے اپنے آپ کو بیزی کریں exercise کرنی چاہیے exercise ایسے نہیں کہ آپ بہت ہی کوئی لمبی چاڑی 20-30 minutes کی walk کر لے something that you like کسی کو اگر swimming کا شوق ہے تو swimming کر لے کسی کو اگر jogging کا شوق ہے تو jogging کر لے کچھ بھی کچھ بھی کر لیں it keeps you happy exercise سے آپ کی depression کا level کام ہوتا ہے anxiety level کام ہوتا ہے happiness کا level high ہوتا ہے اس کے بعد اپنی friends کے hobbies بنائیں کچھ لوگوں کی reading hobby ہوتی ہے کچھ لوگوں کی different different hobbies ہوتی ہیں اپنی hobby ضرور اور اگر نہیں ہے نا تو think about you کوئی چیزیں اپنی list بنا لیں and choose a hobby hobby بہت interesting سے چیز ہوتی جیسے میری hobby reading ہے اور different لوگ کی different hobbies ہوتی ہیں اب جا کے net پر دیکھیں friends سے پوچھیں family سے پوچھیں بعض لوگوں کی جیسے میری friends ہیں جو مجھ سے بہت یاں گئے ان کی hobby اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے very interesting hobby بہت مزید کی hobby ہے تو اس طرح سے کوئی بھی کسی کی hobby cooking ہے کہ مختلف چیزوں کی dishes مختلف dishes cook کرنا یہ بھی بہت اچھی hobby ہے گھر میں کھانا بھی پک گیا اور hobby بھی ہو گئی تو hobby کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اس کے بعد meaningful activities ضرور میں کہتے ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی activity کریں کوئی ایسی volunteer کریں یا کوئی ایسا social work کریں اس انسان کی soul کو satisfaction ملتی ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ضروری نہیں ہے کوئی بڑا بڑا کریں کوئی چھوٹا سا بھی کریں ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کو لکھ لیں گے کہ ہم سب مل کے بیٹھ کے لکھ لیں گے کہ اگر ہم کوئی soul کی satisfaction کے لیے کوئی social work کرنا چاہتے ہیں کوئی اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس option ہے تو end میں ہم یہ والی activity کر لیں گے options والی تو یہ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے list بنا کے دیکھیں اچھا یہ جو forgiveness ہے نا جیسے آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا سب میں نے آج میں نے آپ کی presentation سن لی تو بس ٹھیک ہے اب میں گھر جا کے ٹھیک ہو جاؤں گی نہیں it's not like this it's gonna take time یہ magic نہیں ہے یہ techniques ہیں اس میں time لگے گا healing میں time لگتا ہے اس چیز کو accept کریں کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے آپ hurt ہوئی ہیں اور کسی اپنے سے hurt ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ time لگے گا یہ process ہے اس کو accept کریں heal ہونے دیں اور پھر انشاءاللہ you live your life and you will be able to live your life میں نے بہت ساروں کو دیکھا انہوں نے deal کیا میرا اپنا experience ہے میں نے اس کے ساتھ deal کیا بہت past میں 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 نے ایسی چیزیں دیکھی لیکن I am out of it الحمدللہ اور میں بتاؤں میں کیا سوچتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے past میں جو experience negative دیکھیں جو جو I thank Allah for that اس لیے کہ اب جب کوئی میرے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو میں فوراً اس کی پریشانی کو سمجھ جاتی ہوں کہ اچھا یہ اس pain سے گزر رہا ہے تو I thank Allah تو انشاءاللہ جو جس پریشانی سے گزر رہا ہے مجھے پتہ آپ اس کی مدد کر سکیں گے اب آگے بڑھتے ہیں گزر رہ سوچے گزر رہ